پچیسویں آیات کی آخر تک چوبیسویں آیات کی آخر تک تلاوت کو سنیں گے خداون کے پاک کلام میں سے دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا چھٹا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر چوبیسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے پرانے اہدامہ میں سے دانیل نبی کا صحیفہ یعنی دانیل عبی کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چوبیسویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی خداون کے پاکلام میں یوں مرکوم ہے دارہ کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس نازم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں اور ان پر تین وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا تاکہ نازم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے خسارت کا مطلب ہے نقصان نہ اٹھائے اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور نازموں پر سبقت لے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھرائے تب ان وزیروں اور نازموں نے چاہا کہ ملکداری میں دانیل پر قصور ثابت کریں لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پاسکے کیونکہ وہ دیانت دار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تکسیر نہ تھی تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصور وار نہ پائیں گے پاس یہ وزیر اور نازم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اسے یوں کہنے لگے اے دارہ بادشاہ بادشاہ اب تک جیتا رہے مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور نازموں اور مشیروں اور صداروں نے بہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناہی فرمان جاری کریں تاکہ اے بادشاہ تیس رو سک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دست کر کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے پس دارہ بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دست خط کر دیئے اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دست خط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھری کا دریچہ یورشلیم کی طرف کھلا تھا اور وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گٹنے تے کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خضا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ کیا تو نے اس فرمان پر دست خط نہیں کیے کہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے تب انہوں نے بادشاہ کے حضور ارض کی کہ اے بادشاہ یہ دانیل جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناہی فرمان کو جس پر تُو نے دس غط کیے ہیں خاطر ملاتا ہے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہائیت رنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈومنے تک اس کو چھڑانے میں کوشش کرتا رہا پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ تُو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماد میں ڈال دیا پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا اور ایک پتھر لاکر اسمان کے مو پر رکھ دیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی اور بادشاہ صبح صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی مان کی طرف چلا اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا اے دانیل زندہ خدا کے بندے کیا تیرا خدا جس کی تُو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے تب دانیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہے میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے موں بند کر دیئے انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی پس بادشاہ نہائیت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو عثمان سے نکالیں پس دانیل عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توقل کیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا اور شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیش تر کہ ماند کی تہہ تک پہنچیں شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیسے یہ حوالہ جو آج ہماری رہنمائی کے لئے پڑا گیا یہ ایسا حوالہ یا ایسا واقعہ ہے جس کو ہم اپنے سنڈے سکول کے وقت سے سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں بہت سی تصاویر اس واقعے کی منظر کشی کرتی ہیں کہ جب دانیل شیروں کے پاس کھڑا ہے اور شیر اس کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹے ہیں اور ایسی بہت ساری شائری اور ایسے بہت سارے گیت بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں جس میں دانیل جب شیروں کی ماند میں شیروں سے بچایا گیا تو یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یہ واقعہ جو دانیل نبی کی کتاب کے چھٹے باب کے اندر ہے یہ واقعہ ایمانداروں کے لیے ایک حوصلہ افضائی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پریشانیوں میں وہ لوگ جو مسائل میں وہ لوگ جو طرح طرح کی تکالیف میں زندگی بسر کرتے ہیں اگر ان کا بروسہ خداون پر ہے اگر وہ خداون کے ساتھ چلتے ہیں تو خداون ان کے لیے شیروں کے موں کو بھی بند کر دیتا ہے اور خداون ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہیں لگنے دیتا ان کی ہٹیاں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں وہ لوگ جو خداون پر بروسہ کرتے ہیں جب ہم دانیل نبی کی کتاب کے چھٹے باب کے اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو دانیل نبی کی کتاب کے چھٹے باب کو چھٹا باب کم اور اس باب کو اس نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے کہ یہ وہ باب ہے جس کے اندر دانیل نبی کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا اور میرے عزیزو یہ شیروں کی مان میں ڈالا جانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا آج کے اس وقت میں ہم اس بات پر پانچ باتوں کو سیکھیں گے اس کلام میں جو آج ہم قدام کے کلام کو سیکھیں گے اس میں ہم پانچ اہم باتوں پر غور کریں گے کہ دانیل کیوں شیروں کی مان میں بچایا گیا دانیل کیوں شیروں کی مان میں بچایا گیا اور اگر آج ہم بھی کسی ایسے ہی جگہ پر کسی ایسے ہی موقع پر اپنی زندگی میں ہیں کہ ہم پریشانی میں سے گزر رہے ہیں مسائل ہماری زندگی میں آ چکے ہیں تو ہم کیسے بچائے جائیں گے دانیل کے نام کا مطلب ہے خدا میرا انصاف کرنے والا دانیل کے نام کا کیا مطلب ہے خدا میرا انصاف کرنے والا اور یہ جو نام دانیل ہے انگریزی میں سے ڈینیل کہا جاتا ہے انگریزی میں سے ڈینیل کہتے ہیں اور چھے سو پانچ قبلز مسیح میں نبو قدر بادشاہ بہت سے اسیروں کو بابل میں اسیر کر کے لیا جس میں دانیل نبی بھی تھا اور جب یہ اسیر بن کر آیا تو اس کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال تھی اور یہ ان اسیروں میں اس بات کے لیے مشہور تھا کہ یہ تعبیر کرنے والا ہے خوابوں کی تعبیر کرنے والے کے طور پر اسے جانا جاتا ہے اور توریخ کی پہلی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور پہلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ دانیل دعود کا بیٹا تھا یہ دعود کے خاندان میں سے تھا دعود بادشاہ کے خاندان میں سے تھا اور عزرہ کی کتاب اور اس کا آٹھوں باب اور اس کی دوسری آیت یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اسیری سے غلامی سے بابل کی غلامی سے اسیری سے واپس آئے دانیل ان لوگوں میں سے تھا اور چھٹا باب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ دانیل جو عقل والا اور سمجھ والا تھا اور جس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا میرا انصاف کرنے والا خدا نے اسے شیروں کی ماند میں بھی محفوظ رکھا اور دانیل جب ہم اس کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کی منظر کشی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا ایک غار جس میں شیروں کو رکھا جاتا ہے اور آج کے دور میں مجھے یہ کہہ سکتے کہ جیسے کوئی تیخ آنا ہو آپ پس اگر کوئی شاہی قلعے میں گیا ہے تو شاہی قلعے کے اندر لاہور میں بہت سی ٹینلز ہیں اندرونی طور پر بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو قیدی ہوا کرتے تھے بادشاہ کے مغل بادشاہوں کے جو قیدی تھے انہیں وہاں پر بند کیا جاتا تھا جو انڈرگرون ٹینلز ہیں زیر زمین جو تیخ آنے وہاں پر انہیں بند کیا جاتا تھا اور یہ جو زیر زمین تیخ آنے ہیں ان کے ان کو دیکھنے کے لیے جو شاہی قلعے اس کے اندر بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر اوپر جالیاں لگی ہیں تو جب دانیل نبی کو شیروں کی ایمان میں ڈالا گیا تو یہ بالکل ایک ایسی ایمان تھی جو زمین کے نیچے تھی اور جب کسی کو بھوکے شیروں کہ آگے ڈالا جاتا شیر چکے نیچے تھے اور اوپر سے انہیں ڈالا جاتا تو اس سے پہلے کہ وہ شخص نیچے گرتا شیر اسے جمب کر کے اسے پکڑ لیتے اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اس کو اپنے شکنجہ میں لے لیتے تھے وہ لوگ جو شیروں سے بجھ جاتے جب وہ اتنی انچائی سے نیچے گرائے جاتے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ بھاگ سکیں اور بھوکے شیر ان کو اپنا شکار بنا لیتے تھے لیکن دانیل نبی کے واقعے کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کو ڈالا گیا تو یہ نہیں لکھا کہ وہ نیچے گرہ تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں یا شیروں نے جاتے اسے پکڑ لیا کلام میں لکھا ہے کہ ساری رات بعد سے آج جب سو نہیں سکا اور صبح اٹھ کر اس نے آ کر دانیل کچھ جگہ پر واز دی تو دانیل نے اسے آگے سے جواب دیا کہ میرا خدا بچانے والا ہے میرا خدا جو میرا انصاف کرنے والا ہے اس نے مجھے محفوظ رکھا اور میں اس کے حضور میں بے گناہ ثابت ہوا کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ کیا کرے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے دانیل نبی جب اس شیروں کی ایمان میں ڈالا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسے پھینکا جا رہا تھا تو خدا کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور وہ اسے ان بھوکے شیروں کے سامنے لے آئے اور خداوند نے ان شیروں کے موں بھی بند کر دیئے اور شیروں کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اس کو نقصان پہنچاتے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا کیونکہ دانیل نبی کی زندگی میں اس کی کتاب کے مطابق جو کلام مقدس میں موجود ہے اس کی زندگی کے اندر پانچ بڑی باتیں موجود تھیں اگر ہم بھی پریشانیوں میں محفوظ رہنا چاہتے ہیں اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب پریشانی آئے تو خداوند مجھے کچھ نہ ہو تو میرے عزیزو ہمیں ان پانچ باتوں کا اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ دانیل نبی نے غیر قوموں میں رہتے ہوئے اپنا ایک میار قائم رکھا کیا قائم رکھا انگریزی زبان میں اس سے کہتے ہیں کہ اس نے ایک سٹینڈڈ قائم رکھا اکثر جب ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں تو ہم ان کی بات سن کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ جن نے لیا گلی ادھر نہ ٹور چلی انہوں نے کہا جدھر جانا ہے ہم انہوں نے کہا کہ ہم فلان شخص کے پاس جاتے ہیں جادود والے کے پاس ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں ہم اپنا میار غیر قوموں میں رہتے ہوئے قائم نہیں رکھتے اس لیے ہماری زندگی میں ہم خدا کی محافظت پر بروسہ نہیں کر پاتے دانیل نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے دانیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے اسی لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سرداز سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے دانیل ابھی نے ایک میار قائم کیا غیر قوم میں رہتے ہوئے اور وہ یہ تھا کہ وہ ان کی شاہی خوراک میں شریک نہیں ہوا اس نے ان کی میں نہیں پھی اس نے ان کے ناپاک کاموں میں شریک ہونے کو قبول نہیں کیا اس نے اپنے ایک میار قائم رکھا اور اس میار کو قائم رکھنے کے باعث خدا اند نے بھی اسے مشکل کے وقت میں سنبھالا اس کی زندگی غیر قوموں میں ایک بے مثال زندگی گزری اور خدا اند نے اسے اس کے میار کے باعث پریشانیوں میں اور مسائل میں بچائے رکھا زبور کے اندر ہم ایک آیت گاتے ہیں یہاوہ میں پکار دہاں میرے والتوں چھیتی ہے اور اس کے اندر بڑی اچھی آیت ہے کھاوانا ہونا دے سوادلے کھانے اکثر اوقات ہم اپنا میار ہم اپنا سٹینڈڈ اس لیے خراب کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم کھانے کھانے کے عادی ہوتے ہیں ہم ایسی بحفلوں میں جانے کے عادی ہوتے ہیں ہم ایسی چیزوں میں شریک ہونے کے عادی ہوتے ہیں شراب نوشی غیر قرموں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں اور کل کو جب وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے اندر آپ کی مسیحت کے اندر تو شراب پینا حرام نہیں ہے ہم کہتے ہیں حرام ہے وہ کہتے ہیں پیندے دساڈ ڈنر یو بیک ہے دانیل نبی نے اپنے میار کو قائم رکھا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اسے شاہی خوراک سے ان کی میں سے جو وہ پیتا اور ناپاک ہوتا تھا درخواست کی کہ وہ ایسے ناپاک کام کرنے سے معذور رکھا جائے اور وہ کیوں ان کاموں کو نہیں کرتا تھا خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے دانیل نبی کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی دوسری اور تیسری آیت یہ بیان کرتی ہے تیسری آیت کے اندر براہ خوبصورت لکھا ہے اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی دانیل میں کون سے روح تھی فاضل روح یہ وہ روح ہے جو خداون کے ساتھ چلتی ہے ہمارا میار اس دنیا میں تب قائم رہتا ہے جب ہماری روح کا تعلق جب ہماری زندگی کا تعلق خدا کے ساتھ بن جاتا ہے یہ میری اور آپ کے کوششوں سے نہیں ہو سکتا جب تک ہماری روح کا تعلق ہماری روح کا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں بنے گا تب تک ہم ان تمام چیزوں پر غالب نہیں آ سکیں گے اور اس دنیا میں ہمارا میار قائم نہیں ہو سکے گا اگر ہمارا ایک میار ہوگا غیر قومیں ہمارے عزیز یہ جانتے ہوں گے کہ بھلے یہ مر جائے مرنے سے مر جائے گا یہ برا کام نہیں کرے گا یہ مرنے سے مر جائے گا یہ دونمبری نہیں کرے گا مرنے سے مر جائے گا یہ بے ایمانی نہیں کرے گا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا جب ہمارا یہ میار ہوگا تو خداون ہمیں اس وسیلہ سے بھی برکہ دیتا ہے دانیل کیوں شیروں کی ماند میں بچایا گیا کیونکہ اس نے لوگوں میں میار رکھا تھا اور بادشاہ بھی جا کر ایسے ہی نہیں صبح صبح دانیل کو بکارا کہ اے دانیل اے دانیل کیونکہ بادشاہ یہ جانتا تھا کہ جس خدا کی یہ عبادت کرتا ہے جس کے پیچھے اس نے شاہی خوراک کو چھوڑا شراب چھوڑ دی برے کاموں کو نہیں کیا وہ کوئی عالی اور اتم ذات ہے جو اسے بچا سکتی ہے اس کے اس میار کا اقرار نہ صرف غیر قوم کے لوگ بلکہ ان کا بادشاہ بھی کرتا تھا دوسری بات کہ دانیل نبی شیروں کی ماند میں کیوں بچایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دانیل نبی خدا کو اپنا محافظ سمجھتا تھا دانیل نبی کیا کہ سمجھتا تھا خدا کو اپنا محافظ سمجھتا تھا اور شاید ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن بہت سے موقعوں پر بہت سے جگہوں پر ہم خدا کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں اور ہماری زندگی سے اس بات کا اقرار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک طرف تو ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے ابلیس کی دوسری رہوں کو پنایا ہوتا ہے اور سوچتے کیا ہیں اگر یہاں سے فائدہ مل جائے تو اچھی بات ہے اگر یہاں سے فائدہ مل جائے تو اچھی بات ہے اور جملہ کیا کہا جاتا ہے اسی ہے ایت مسیحی ہیں چلو اے پریشانی دکھ تکلیفیں اس کا کہنج کرنٹ ہے میرے عزیزو جو کوئی دو کشتیوں کا مسافر ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکتا دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا دو چیزیں دو چیزوں کا تابع دار ہونا آج تو دنیا ایک کی تابع دار نہیں ہو سکتی تو دو کی کیسے ہو سکتے ہیں دانیل اسی لیے بچایا گیا کہ اس کو کسی اور کا بروسہ ہی نہیں تھا نہ اس کو بادشاہ کیا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ کو اٹی سٹی لگا لے کہ بادشاہ کو کہے کہ بادشاہ تم مجھے بچا لیں نہ اس کو وزیروں مشیروں اور نازموں کے بارے میں کوئی بروسہ تھا اس کو بروسہ تھا تو خدا پر تھا اور یہ تھا کہ خداوند اس کا محافظ ہے دانیل ابھی کی کتاب کا چھتا باب اور اس کی پانچویں اور چھتی آیت یہ بیان کرتی ہے دانیل کو قتل کرنے کی سازش بنا رہے تھے چھتا باب اس کی پانچویں آیت سے نویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا شخص ہے یہ بڑا اچھا ایک ہماری اوپر وزیر ہے اور اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ خدا کے ساتھ تھا تو وہ سخت بھی تھا وہ دونمبری نہ کرتا تھا نہ کرنے دیتا تھا وہ بادشاہ کو کوئی نقصان دیتا تھا سختی کرتا تھا تو سختی کرنے والا شخص دنیا میں ان لوگوں کے لئے جو سختی برداشت نہیں کرتے یا بے ایمانی کرتے ہیں ایسا شخص وہ بے ایمانی نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے ناقابل قبول ہوتا ہے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بادشاہ کو اس کے خلاف کریں لیکن اس کا کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جس میں وہ عیب تلاش کر سکیں انہوں نے ایک سکیم بنائی اور وہ یہ تھی کہ تیس دن تک کتنے دن تک تیس دن تک وہ بادشاہ کو جا کر کہہ دنے لگے کہ تیس دن تک بادشاہ یہ حکم جاری کرے کہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے اب نازم مشیر وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو دن میں تین مرتبہ یروشنم شہر کی جانب اپنی کھڑکی کھول کر دعا کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تیس دن یا ایک دن کا ایک وقت جو ہے تین وقتوں میں سے ایک وقت بھی پرستش یہاں عبادت نہ کریں اس سے دعا نہ کریں ان کو پتا چل گیا کہ ایسے ہم اسے پھنسا سکتے ہیں لیکن وہ اسے پھنسا تو سکے لیکن اسے مروار نہ سکے کیونکہ اس کا بچانے والا محافظ خدا تھا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ضبور ایک سو اکیس میں میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا پہاڑ آج بھی ہمارے ملک میں جو اسلام آباد کے اندر پہاڑ ہیں مارگلہ کی پہاڑیاں جو وزیراعظم کے گھر کے پاس صدر کے گھر کے پاس ہیں اس کے اوپر ایسی چیزیں لگی ہیں ایسے ریڈار سسٹم لگے ہیں کہ اگر کوئی وزیراعظم کے گھر کی اوپر کوئی تیارہ گزارنے کی کوشش کرے کوئی مزائل مارنے کی یا کوئی راکٹ لانچر مارنے کی کوشش کرے تو ان پہاڑوں کی اوپر سے ہی ایسی خودکار چیزیں نکلاتی ہیں کہ وہ اسے وہیں پر ختم کر دیتی ہیں پرانے وقتوں میں بھی جب لوگ اپنے شہروں کی فاجت کرتے تو سب سے پہلے وہ شہر کو ایسی جگہ پر بناتے جہاں پر آس پاس پہاڑیاں اور پہاڑوں کی اوپر وہ فوجی تائنات کرتے زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور وہ کہتا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی وہاں کی کمک پر نہیں وہ پہاڑوں پر نہیں وہ پہاڑوں پر موجود آدمیوں یا فوجیوں پر بروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری کمک کسے ہے خداون سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا تو دانیل جس خدا پر بروسہ کرتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میں اگر شیر کے پیٹ میں بھی چلا جاؤں تو میرا خدا وہاں سے بھی مجھے زندہ نکال سکتا ہے کیونکہ یہ وہی خدا ہے جس نے یونہ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا دانیل کا تو اس نے کچھ ہونے نہیں دیا شیر کے پیٹ میں بھی چلا جاتا تو خداون اس کو بھی بچا سکتا تھا دانیل جانتا تھا کہ خداون اس کا محافظ ہے آج کیوں ہم خدا پر بروسہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری زندگی میں شک ہوتا ہے اور شک کے بارے میں کلام میں لکا ہے یاکوب کا خاطر اس کا پہلا باب کہ جو شک کرتا ہے ایمان میں رہتے ہوئے وہ سمندر کی لہر کی ماند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے خداون کی طرف سے کچھ ملے گا کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے دانیل خدا کو اپنا محافظ سمجھتا تھا اور اس نے اس کا نام دیتے ہوئے شیروں کی ماند میں جانا قبول کیا اس نے کوئی آسرے نہیں ڈونڈے اس نے کوئی منتیں نہیں کی کہ میں اتنا عقل مند شخص بادشاہ میں نے تو دیرا نقصان نہیں ہونے دیا اس نے خدا پر بروسہ کیا اور اسے اپنا محافظ سمجھا اور خداون نے اسے بچا لیا تیسری بات دانیل اس بات کو جانتا تھا کہ خداون میں رہتے ہوئے اسے ایسے امتحانات سے گزرنا پڑے گا دانیل کیا جانتا تھا کہ خداون میں رہتے ہوئے اسے ایسے امتحانات سے کیا ہوگا گزرنا پڑے گا اکثر دانیل کی کتاب کو پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعاوں کا جواب صرف یہ ہے کہ خدا نے اسے شیروں کی ماند میں سے بچا لیا بے شک میرے عزیزو خداوند میں بچاتا ہے اور وہ بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ نہیں بھی بچاتا کلام میں لکھا ہے کہ یہنہ ببتسمہ دینے والا اس نے مسیح یسو کی راہ تیار کرنے کا کام کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیعبان میں پکارنے والے کی آواز ہے اور اس نے کہا ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی مسیح یسو نے خود اس سے ببتسمہ لیا لیکن جب وہ بادشاہ حیرودیس کی قید میں ہے تو خداوند نے اس سے بچایا ہی نہیں کلام میں لکھا ہے کہ ایک ناچنے والی کے پیچھے اس کا سر کار دیا گیا ناچنے والی نہیں بادشاہ سے کہا بادشاہ نے کہا مانگ تو کیا مانگتی ہے حیرودیاس کی جو بیٹی تھی اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ یہنہ جس نے ہمارے بارے میں بات کی تھی تو اس کا سر مانگ لے یہنہ کا سر کٹ گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند اس کے ساتھ نہیں خداوند ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسے الہی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے کہ جب ہم خود ان میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے ہماری زندگی ایک بہترین قوائی ہوتی ہے بہت سے لوگ اس بھید کو اور اس حقیقت کو جان نہیں پاتے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں چیٹنگ کرنا خدا کے ساتھ دو نمبری کرنا شروع کر دیتے ہیں چھڑا باپ اور اس کی آٹھویں آیسے گیارمی آیت میں لکھا ہے اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دسکت کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے پسدارہ بادشاہ نے پسدارہ بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دسکت کر دیئے اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دسکت ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھری کا دریچہ یوروشیلم کی طرف کھلا تھا اور وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گٹنے ٹیک کر خداوند کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا جب ایک امتحان اس کی زندگی میں آیا تو اس نے دنیاوی آسلوں کی تلاش نہیں کی اس نے چیٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان وہ امتحان دینے کیلئے گیا تو اس امتحان میں بیالو جی کا وہ امتحان دے رہا تھا جو پڑے لکھے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیالو جی وہ انسان کی جو زندگی ہے حیاتیات اس کے بارے میں بیان کرتی ہے تو بیالو جی کا امتحان دیتے ہوئے وہاں پر سبق وہ جو پیپر تھا اس کے بیچ میں ایک سوال آیا کہ انسان کے جسم میں کتنی پسلیاں ہوتی ہیں تو وہ بچہ جب اس سوال کو کر رہا تھا کہ تم چیٹنگ کر رہے ہو اکثر اوقات جب ہماری زندگی میں امتحان آتے ہیں تو امتحانوں کو برداشت نہیں کر پاتے بلکہ دھوکہ دے کر اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دھوکہ دیا لیکن اصل بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اس سے دور چلے جاتے ہیں دانیل نے اس کام کو سر انجام نہیں دیا بلکہ کراہ میں لکھا ہے کہ وہ دوبارہ پھر اسی دگہ پر گیا اور اس نے گھٹنے ٹیک کر یروشلم کی جانب اپنی کھڑکی کھول کر تین وقت جو وہ پہلے دعا کر رہا تھا وہ اس امتحان کے لیے پھر خدا سے دعا کرنا شروع ہو گیا میرے عزیزو اگر ہماری زندگی میں ازمائش نہیں آتی اگر ہماری زندگی میں پریشانی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہمارا مخالف نہیں ہے اگر پریشانی آتی ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ابلیس ہمیں ازمار ہے ازمائشیں ابلیس کی طرف سے اور کلام لکھا ہے خدا کبھی کسی کو بدی کے ساتھ نہیں ازماتا اور نہ وہ کسی سے ازمائیا جاتا ہے اور کلام لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر ازمائیا جاتا ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے وہ گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو وہ موت پیدا کرتا ہے دانیل نبی اس بات کو جان گیا کہ اگر میں اس الہی امتحان میں کامیاب نہ ہوا تو میری زندگی میں گناہ ہوگا پھر موت آئے گی اور پھر یہ موت مجھے خدا سے دور کر دے گی اسے شیروں کی ماند میں جانا تو قبول تھا لیکن اسے موت یعنی خدا سے دوری برداشت نہیں تھی اسی لیے وہ اس الہی امتحان میں پورا اترا آج کیوں ہم ایسے امتحانات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم پورا نہیں اتر پاتے اس کی وجہ ایک بڑی اہم وجہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں جب میں نے یسو مسی کو قبول کر لیا میں نے ببتسمہ لے لیا میں پاک شراکت لیتا ہوں میں خدا کے گھر میں آتا ہوں تے ہوئی نہیں ساکدہ کے منوں کو پریشانی ہوئے بے شاک خدا ان کے وعدے ہیں لیکن میرے عزیزو ابلیس تو وہ یسو مسی کو بھی ازمانے سے نہیں اٹھا تھا میں اور آپ کہاں کے لوگ ہیں میری اور آپ کی تو وہ حیثیت نہیں ہم تو خدا ان یسو مسی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اگر وہ یسو مسی کو ازمان سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا کچھ نہ کرے گا دانیل ابراہام جتنے بھی ماندار ہم ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ کلامے دیکھیں وہ سب ازمائے گئے یہاں تک کہ مسیح اسو سے پہلے یہنہ ببتسمہ دینے والا یہنہ نبی بھی اس نے بھی خداوند کے کام کو کرتے ہوئے اپنی گردن کٹوانا برداشت کی لیکن وہ سچ کو کہنے سے نہیں اٹھا ہم کیوں برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری سوچ فرق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جے میں خدا دے نہ آنا تو میں نکوشنی ہونا میرے عزیزو واقعی کچھ نہیں ہوگا لیکن ابلیس آپ کو ازمائے گا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ازمائش آتی ہے تبلیس ہے جو پچھے ہوں دے اسی پہلوں خدا دے انکار کر دے نہ ایوب نبی کی زندگی میں یہ پریشانی آئی سب کچھ ختم ہے بہنیں اور بیٹیاں بیٹی ہیں دام آف کرے کسی کے ایک بچہ بیمار ہو جائے تو ہماری پریشانی کام نہیں ہوتی وہ باپ وہ ماں جس کے دس بچے ایک ہی دن میں مر جائیں جس کا سب کچھ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے کیا کیسا شخص ہے وہ وہ پھر بھی انکار نہیں کر اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھنا پاؤں خداون نے دیا خداون نے لے لیا اس کا نام مبارک ہو یہ وہ الہی امتحانات ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں چوتھی بات دانیل کیوں خداون میں ثابت قدم رہا کیوں وہ شیروں کی ماند میں جانا جانے کیلئے تیار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں شیروں کی ماند میں جا رہا ہوں تو خداون مجھے بچا لے گا اور میرا انصاف میرے دشمنوں کے ساتھ وہ ہی کرے گا اور اس سے پہلے بھی ہم دانیل کی کتاب کے اندر اور اس کے جو پہلے ابواب ہیں ان کے اندر صدرک میسرک اور عبد نجو کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو کیا صدرک میسرک اور عبد نجو کو کوئی نقصان پہنچا کلام میں لیکھا کہ جو ان کو پھینکنے والے تھے وہ ساری جلس گئے لیکن جن کو آگ میں ڈالا گیا وہ باہر کھلوتے ساڑی جانڈے نے لیکن جو آگ میں ہیں ان کو بچانے والا ان کے ساتھ آگ میں موجود ہے اور جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان سے جلنے کی بو بھی نہیں آ رہی تھی جب ہم خداون پر بروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو خود ہی جواب دیتا ہے جو پھینکنے والے پہلوان تھے وہ باہر کھڑے ہوئے ہی جلس گئے وہ جل گئے لیکن جو بیج میں ڈالے گئے وہ نہ جلے اور چوبیسویں آیت یہ بیان کرتی ہے دانیل نبی کی کتاب اس کا چھٹا باب اور چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا اور ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت یاد رکھیں کہ جو خدا کے لوگوں کے خلاف جاتے ہیں خدا پھر ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے اور کلام میں لکھا ہے ان کو ان کے بچوں اور بیویوں سمیت انہیں شیروں کی ماند میں ڈال دیا اور لکھا ہے شیر جن کے مو پہلے خدا نے بند کیے تھے وہ ان پر غالی بائے اور اسے پیشتر کہ ماند کی تہہ تک پہنچے شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ جب پھینکتے تھے تو شیر اوپر جھپٹ کر انہیں پکڑ لیتے اور راستے میں ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ان کی گردن توڑ دیتے اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہتے دانیل کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوا کیونکہ دانیل یہ جانتا تھا کہ خداون دشمنوں کو نہیں چھوڑتا بدلہ لینا ہمارا کام نہیں بدلہ لینا ہمیں خدا پر چھوڑنا ہوگا خداون خود بدلہ لیتا ہے اور میرے عزیزو خداون کے کلام میں جب ہم ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ جب مصری انہیں ستا رہے تھے تو خداون نے خود ان سے بدلہ لیا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں ترہ ترہ کے حربے اور راستے اپنا لیتے ہیں آج کوئی ایک بات کر دے ہم جا کر اس کے خلاف پولیس ٹیشن میں تھانے میں ایک ایسی درخواست دے آتے ہیں جو کہ شاید ساری زندگی اس کے لئے لکھلنا مشکل نہیں ہوتا میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا اگر ہم سچے ہیں اگر ہم سچائی پر ہیں تو خداون ہمارے دشمنوں کو جواب دے گا اور زبور تیس کی آیت وہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روب رو میرے آگے کیا بچھاتا ہے دسترخان بچھاتا ہے ان کے آگے دسترخان بچھاتا ہے جو خداون کو اپنا چپان اور اپنا مالک مانتے ہیں ان کے آگے نہیں جو اپنے دشمنوں کو خود ہی جواب دینا چاہتے ہیں ایک دفعہ خدا کے خادم کو چند ڈاکوں نے پکڑا انہیں مارا وہ خدا کے کلام کو سنا کر آ رہے تھے اور انہیں مارا اور ایک دریاں میں پھیک دیا اور وہ سب چیزیں جو پادی صاحب کے پاس تھی ان کی بائبل ان کی چیزیں وہ سب کچھ ان سے چھین لیا اور انہیں اٹھا کر دریاں میں پھینک دیا خداون نے اپنے بندہ کو بچایا اور وہ اپنے گھر پہنچ گیا اور چند ہفتوں کے بعد اسی دریاں کے اسی کنارے اور اسی جگہ سے اس ڈاکوں کی جو ان ڈاکوں کا سرگناہ تھا ان کا لیڈر تھا اس کی لاش وہاں سے ملی ہمیں اپنے بدلے خداون پر چھوڑنے ہیں جب ہم خداون پر اپنے بدلے چھوڑتے ہیں تو خداون ہمارے دشمنوں کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو ابتک ان کو دیکھنے نہ پائے گا آج کیوں ہم خدا پر بروسہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنی انسانی سوچ سے اور اپنی سمجھ سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو کیا کرو اپنے ستانے والوں کے لیے مسیح اسو نے بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں پانچویں اور آخری بات جو دانیل لبی کی زندگی میں تھی اور آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب یہ بات ہماری زندگی میں ہوگی کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف ہمیں ہمارے ایمان سے اٹھانی سکے گا اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے جن زندگی کے لمحات میں سبے گزر رہا ہوں یہ خدا کے مقاصد ہیں یہ خدا کا مقصد ہے میرے لئے اور خدا کے مقصد ہمیشہ بلند ہوتے ہیں یہ ہونا جو مسیح اسو کا شاگد یہ ہونا رسول جب ہم اس کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو کلام کو سنانے کے باعث اسے ایک جزیرے میں جسے پتمس کہا گیا ہے مقاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے اس وقت کے بادشاہ نے اسے پکڑا اور جزیرے پر بند کر دیا پتمس کے جزیرے پر بند کر دیا لوگ یہ شاید سوچ سکتے ہیں اس دور کے لوگ سوچتے ہیں ہوں کہ پتہ نہیں یہ کس خدا کے خدمت کریا کہ خدا انہوں بچائی نہیں سکیا لیکن جب یہ ہونا پتمس کے جزیرے پر قید تھا تو اس قید کی حالت میں خدا مند نے اس سے کلام کیا اور کلام کلام مقدس مکمل ہوا یہ چینویں بعد از مسیح کی بات ہے چینویں ایڈی کی بات ہے جب کلام مقدس کی آخری کتاب مکاشوہ کی کتاب مکمل ہوئی اور یہ کتاب کب مکمل ہوئی جب یہ ہونا رسول جس نے یہ ہونا کی انجیل بھی لکھی اور یہ ہونا کے تین خطوط بھی بائبل میں اس کی لکھت ہمیں نظر آتے ہیں جب یہ ہونا پتمس کے جزیرے میں قید تھا ہم شاید یہ سمجھیں کہ یہ پریشانی میری زندگی سے جا نہیں رہی یہ دکھ تکلیف یہ حالات تبدیل نہیں ہو رہے لیکن آپ اور میں نہیں جانتے کہ خداوند کا مقصد ہمارے لئے کیا ہے خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے رومیو کا خط اور اس کا آٹھویں باب جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کو بیان کرتے ہیں رومیو کا خط اس کا آٹھویں باب اور اس کی اٹھتیسویں اور انتالیسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے رومیو کا خط اس کا آٹھویں باب اس کی آخری دو آیت مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسو میں ہے اس میں ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ کوئی پستی نہ کوئی اور مخلوق کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اور کلام میں یہ لکھا اور ہم بڑا خوبصورت گیت بھی گاتے ہیں ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا کیا ہم بیماری کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کیا ہم حالات کی تنگی پیسوں کی کمی کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کیا ہمارے پاس اولاد نہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا میرے عزیزو خدا کبھی نہیں چھوڑتا بلکہ ہم اسے چھوڑ کر جاتے ہیں دانیل نے شیروں کی مان میں جانا قبول کیا لیکن خداون کا انکار کرنا قبول نہ کیا اس نے کیوں ایسا کیا کیونکہ اس نے اپنا ایمان کا میار غیر قوموں میں قائم رکھا وہ خدا کو اپنا محافظ سمجھتا تھا نا ضروری ہے اور وہی جانتا تھا کہ اگر میں وہاں پر جا رہا ہوں وہ جو میری جان کے دشمن ہے میرا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اگر وہ مجھے بچائے گا تو وہ میرے دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اور پانچویں بات یہ کہ اس نے یہ جان لیا کہ خدا کے مقاصد ہمیشہ بلند ہوتے ہیں دانیل نبی پندرہ سے سولہ برس کی عمر میں اسیر بن کر ایک غلام بن کر بابل میں آیا اور تقریبا اس کی عمر اکاسی سے تراسی برس کی ہوگی جب اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا اور تقریبا چار بت پرس بادشاہوں کے درمیان میں رہ کر اس نے ایک وزیر کے طور پر ایک تعبیر کرنے والے کے طور پر ایک فاضل روح ہونے والے شخص کے طور پر زندگی گزاری لیکن وہ سب چیزوں میں بے الزام اس لیے ٹھہرا کیونکہ یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں تھی آج ہم ضرور اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ایک چھوٹی سی بات ایک بخار ایک سردرد پیٹ درد بچوں کی ناکامی پیسوں کی کمی ہماری مرضی کا پورا نہ ہونا یہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے کیا ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کیا ہمارا بروسہ خدا پر اتنا ہی ہے میرے جیزوں اگر ہم خدا میں ہیں تو بہت سی باتوں کے جواب جب ہمیں نہیں ملتے تو اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ خداون ہمیں ایمان میں مضبوط کرنا چاہتا ہے اگر آپ زندگی میں کسی ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ جب آپ کی جواب دعا کا جواب ہامیں نہیں مل رہا تو اور زیادہ خدا کے سامنے جھکیں وہ اپنی مرضی کی مطابق اور اپنے مقررہ وقت پر سب کچھ آپ کو دے گا لیکن تب جب آپ ایمان میں قائم رہیں گے آج میری یہ دعا ہے کہ خداون ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں میار قائم کریں لوگ ہماری زندگی کو دے کر کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں خدا سے دور نہیں جاتا اگر ہماری زندگی ایسی ہوگی تو کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا نور تاریکی میں چمکے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھوپ نہیں سکتا ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوگی تو ہی ہم خدا کے مقبول نظر ہوں گے خداون ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں آمین